سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میں یوٹیوب چینج جس کا نام سوشیو میں جاتے گا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی فیس بوک و دیٹ آف برث کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر ایک دفعہ ہم نے دیٹ آف برث کو چینج کر لیا اور چینج کرنے کے دوران مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کے بعد ایک لیمیٹڈ کا پروبلم لگ جاتا ہے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دیٹ آف برث کو چینج کرنے کے دوران جو لیمیٹڈ کی پروبلم میں اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دینا سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی فیس بوک کو اوپن کرتا ہوں اوپن کر کے میں آپ کو سیمپلی میتھر بتاتا ہوں کہ فرس میں آپ کیسے ڈیٹ آف برث کو چینج کرتے ہیں کارنا میں تھری لائنز ہے ان پہ کلیک کر لیتا ہوں کلیک کرنے کے بعد ایک ایک تو اوپر رہے سیٹنگ ہے ایک نیچے بھی سیٹنگ سے آ جاتا ہے لیکن یہاں سے میں ایزی طور پر سیٹنگ پہ کلیک کر لیتا ہوں سیٹنگ پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ سینٹر پہ کلیک کر لیتا ہوں اکاؤنٹ سینٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سکرول ڈان کر کے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پہ پرسنل ڈیٹیل ہے آپ کو یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل والے اپشن پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ برثڈے آ جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اپشن تو یہاں پہ میں اونلی یہاں پہ برثڈے پہ ایک دفعہ کلک کر لیتا ہوں اس پہ کلک کرنے پہ بعد یہاں پہ کانر پہ ایڈٹ لکھا ہوگا اس پہ کلک کر لیتے ہیں اچھا جی ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دے سکتے ہیں جو میں date of birth ہے وہ 23 اگرست ہے یعنی کہ اس کو مگر چینج کرنا چاہو تو بہ آسانی طریقے سے جیسے مرضی جو اس نے مرضی سلیٹ کر کے یہاں پہ date of birth کو سلیٹ کر سکتا ہوں جیسا کہ یہ ہو چکی ہے یہاں نیچے سے میں اب اس کو save کر دیتا ہوں اچھا جی یہاں سے تو ہو گئی save یہ تو تھا easily matter یعنی کہ confirm یہاں سے کروں گا تو یہ date of birth چینج ہوگی اگر ایک دفعہ example کے طور پہ ہمیں change کر لیا ہے تو اس کو دوبارہ change کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ change کرنے کے دور یہ ایک problem دیکھنے کو ملتا ہے دوبارہ میں edit پہ click کروں گا edit پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دے سکتے ہیں you have recently changed your date of birth کے آپ کی جو ہے limited problem لگ چکی ہے ابھی کچھ دن تک آپ اپنی date of birth کو change نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے change کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ok کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس طریقے سے مجھے جائیں تو آپ کو یہی problem same ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ میں example کے طور پہ لکھا who can see your birth date اس پہ click کر دیتا ہوں change visibility on facebook پہ click کرتا ہوں یہاں پہ بھی جاگے کا try کریں گے تو date of birth کو change کرنے کی تو same یہی problem آپ کو دیکھنے کو ملتے گا limited کا کہ آپ کچھ دن تاکہ اس date of birth کو change نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمیں ایک process ہے وہ complete کرنا ہوگا جس سے ہماری date of birth change ہوگی آپ نے google chrome کو اوپر کرنا ہے اپنی facebook کو facebook کو آپ کو desktop side mood میں open کرنا ہے یعنی کہ computer کی تذکیہ open کر لیں اچھا جی اس کو پہلے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر لکھا ہوگا web.facebook.com آپ کو اس option پہ کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے friend میں جو بھی ہوتا ہے آپ کو web.facebook.com پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک جیسے ہی کریں گے تو کارنر میں ایک pencil کا نشانہ جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے جتنا بھی facebook.com لکھا ہوگا اس کو cut کر لینا ہے یعنی کہ web.com کی جگہ آپ کو m.facebook.com لگانا ہے تو یہاں سے میں m.facebook.com لگانے کے بعد آگے سلیش لگا لینا ہے اچھا جی سلیش لگانے کے بعد اس کے بعد آگے لکھنا ہے help لگانے کے بعد پھر سلیش لگانا ہے سلیش لگانے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ کنٹیکٹ لکھنا ہوگا تو یہاں سے میں بھی کنٹیکٹ لکھ لیتا ہوں کنٹیکٹ لکھنے کے بعد یہاں سے پھر آپ کو سلیش لگانا ہوگا سلیش لگانے کے بعد یہاں پہ ایک code ہوتا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا آپ کو میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے وہ یہاں پہ نمبر ایڈ کرنے ہیں جیسے ہی وہ نمبر ایڈ کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لے لکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں مر رہے تو اجزائے وہ ہے آپ کو یہ نمبر یہاں پہ لکھنے ہوں گے جیسے ہی آپ یہ نمبر لکھیں گے تو ایٹو міڈ کی تو دیٹ او برتھ کا جو چینج کا فارم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس تیکے سے تو یہاں پہ ہم میں سرچ کرتا ہوں اس کو جیسے سرچنگ کے لیے جاؤں گا تو جو کوئیسٹ آف ڈیٹ او برتھ کی چینج کی فارم ہوتا ہے وہ آ جائے جیسا کہ یہ دے سکتے ہیں آ چکا ہے یہاں سے میں آپ کو دیکسٹ آف سائر مور کو ایک دفعہ بند کر دیتا ہوں اس کو بند کروں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کوئیسٹ برتھ آف چینج کا جو فارم ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا یہ سیلیکٹ کرنا ہوگا جس یہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد وہ والا منت سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دے سیلیکٹ کرنے ہوں گا کون سے دے والے دن اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی سیکشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں this is my real برتھ دے والا سیکشن کو سیلیکٹ کروں گا اس کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں پہ کیونکہ میں اپنا original identification دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا confirm ہو جائے تو نیچے سے آپ نے وہ identification دینا ہے جس پہ آپ کی date of birth completely طور پہ شو کرتی ہوگی یا وہ والا فارم دینا ہے جو آپ کی completely date of birth کو شو کرتا ہو یہاں سے نیچے سے آپ اس کو save کر لینا ہوگا کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی please probe the photo یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے اتنے process کے اندر اندر آپ کی جو profile کی ڈی کے مطابق جو آپ کی date of birth ہے وہ ہم یہاں پہ add کر دیں گے اس کے add ہونے کے بعد atom add کی طور پہ آپ کی date of birth جو ہے وہ confirm کر دے گا facebook یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو منت کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں کے دے ٹوپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بات کریں گے